اتر پردیش کے بہرائچ میں بھیڑی کے آتنک کے بیٹھ تیندوے کے حملے سے لوگ خوف میں ہیں اس بیچے ایک تیرہ سال کی لڑکی پر تیندوے نے حملہ کر دیا جس میں وہ لڑکی خائل ہو گئی حالانکہ اسے فوراں ہسپنی میں جائے گیا جہاں اس کی حالت فیران ٹھیک بتائی جا رہی ہے تو بھیڑیوں کے آتنک کے بعد ہم تیندوے حملے کر رہے ہیں یعنی ایک لڑکی کو تیندوے نے خائل کر دیا تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ہر طرف بینڈٹ لگی ہے پٹی بنی ہوئے لڑکی کو خائل کیا تیندوے نے تو بھیڑیوں کے خوف کے بعد اب اتر پردیش کے بہرائچ میں تیندوے کا آتنک پھیلا ہے یعنی ایک لڑکی کو تیندوے نے خائل کر دیا لیکن فیلال لڑکی یہ حالت اب پہلے سے ٹھیک ہے آسپٹل ایمیجیٹلی لے کر جائے گیا اور فوراں اس کا علاج کیا گیا اب لڑکی ٹھیک بتائی جا رہی ہے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بھانک طریقے سے تیندوے نے اس چھوٹی سی بچی پر حملہ کیا اس سے پہلے بھیڑیوں کا زبردست آتنک تھا اور اب تیندوے کا آتنک سامنے آ رہا ہے اتر پردیش کے بہرائچ میں بھیڑی کا حملہ لگتار جاری تھا اور اب اچانک تیندوے نے دستک دی دی بھی تے کئی دنوں سے علاقوں میں تیندوے دیکھے جا رہے تھے مسودان بتا رہے ہیں کہ یہ خیت میں کام کر رہے تھے تب ہی ان پر ایک تیندوے نے حملہ کر دیا ان کا ہاتھ دیکھے کس طریقے سے انڈرٹ ہے پوری طریقے سے دونوں ہاتھ موٹ ڈالے ہیں یہ بھائینا ہاتھ بھی ہے بھائینا ہاتھ بھی ہے جب یہ چلائے تب ان کی جو ہے جان بچ سکی پھریوار کے لوگ آتھ خیت میں تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اس میں کیا کر رہا ہے لوکی کاٹ رہے تھے لوکی کاٹ رہے تھے وہیں پہ آچانک حملہ کر دیا لوکی نیچے رکھ رہے پینالی میں تیندوے نے حملہ کر دیا 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 تا ہم نے چلایا تا ممی پاپا ہمارے بھائی ہمارا داؤڑ کرایا تا ہماری جان بچ اور نہ صرف اتر پردیش بلکی راجستان کے ادھے پور میں بھی تیندوے کا آتنک ہے تیندوے کی تحشت ایسی ہے کہ ہر کوئی مہاں دارا ہوا ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے رات کے اندھیرے میں ایک اور شکار گاؤں والوں پر گھونی پنجوں کا پراہار ادھے پور میں تیندوے سے ساوڈھان راجستان کے ادھے پور کے گونگودہ میں تیندوے کا آتنک رکھنے کا نام نہیں لے رہا حالی میں سات دن میں چار لوگ تیندوے کے اٹیک سپنی جان گوا بیٹھے ہیں آدم کھوڑ تیندوے نے 5 سال کی ماسوم بچی کو اپنا شکار بنایا ہے پریوار کے مطاوک ماسوم بچی گھر کے باہر کھیل رہی تھی اسی دوران تیندوے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے اٹھا کر لے گیا جس کے بعد جنگل میں بچی کا کٹا خواہار اور کپڑوں کے ٹکڑے ملے دراصل پشلے سات دنوں میں تیندوے چار لوگوں کی جان لے چکا ہے آدم کھوڑ نے 19 ستمبر کو دو لوگوں پر اٹیک کیا جس میں ان کی جان چلی گئی دوسرے دن 20 ستمبر کو بھی دو مہلاؤں پر اٹیک کیا جس میں ایک مہلہ کی موت ہو گئی جبکہ دوسری مہلہ نے کسی طرح سے بھاگ کر اپنی جان بچائے فلال تیندوے کو پکڑنے کے لئے سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے پریشاسن نے اب تک دو تیندوے پکڑ لیے ہیں لیکن علاقے میں اب تیسرے تیندوے کی انٹری نے لوگوں میں دہشت بڑا دی ہے کیونکہ لگاتار ہو رہے پینثر کے حملوں کے بعد لوگ درے ہوئے ہیں تیسرے تیندوے